میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مارکٹ سے سب کچھ نہیں مل سکتا ہمارا ایمان ہے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے ہم مومن ہیں اور یہ دوہزار سولہ کی جو پیشنگوئی ہے یہ گلت ثابت ہو سکتی ہے اگر آج یہ امت گناہوں سے توبہ کر لے یہ مندی کا ختمہ ہو سکتا ہے اگر آج یہ امت گناہ سے توبہ کر لے گناہ کس طرح انسان کو ہلاک کرتے ہیں کس طرح ہلاک کرتے ہیں اللہ اکبر آئیے قرآن مقدسی کی طرف چلتے ہیں میں قرآن سے ٹچ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک شخص ہے جس کو اللہ نے ایسی روحانی طاقت دی ہے اس طریقے سے اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے کہ اس شخص کا روحانی مقام اتنا بلند ہے میرے اللہ نے اس کو اتنی بلندی دی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر جب نظر اٹھاتا ہے تو عرش کو دیکھ لیتا ہے اس کا نام بلعم ابن باورہ ہے اللہ اکبر اس کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اللہ بارہ ہزار اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے اس دور کے اندر بارہ ہزار یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عابد و زاہد ہے یہ بڑا پرہزگار آدمی تھا بڑا متقی کہلاتا تھا عبادت ریاضت اور اس کو اللہ نے اسم آزم تک سکھا دیا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو سہی جب وہ عرش تک دیکھ لیتا ہوگا تو اس پر انعامات کی بارش کتنی ہوگی اس کے بارہ ہزار شاگرد تھے لوگ اس کی گلامی کیا کرتے تھے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا موسیٰ جاؤ اور قوم جبارین پر حملہ کرو اور ان کو ان کے گناہ کی سزا چکھا دو جب قوم جبارین پر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اللہ اکبر ہزاروں نوجوانوں کو لے کر کے نکلے اور آپ آ کر کے ایک جگہ پر ٹھیر گئے تو جبارین قوم کے سردار بلعم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں ایک کام کرو آپ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دو ماز اللہ تاکہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں اس نے کہا اللہ اکبر وہ کام گیا لرز گیا میں ایک نبی کے لیے اور مومنین کے لیے بد دعا کروں گا یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا نبی کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی مومنین کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی جب وہ قوم کو اس نے جواب دیا تو قوم کے سرداروں نے کام کیا بہت سارے توفے تہہیں فکھٹا کیے مال و دولت اکھٹا کیا اور سب کچھ اکھٹا کرنے کے بعد اس کو دولت سے لات دیا اور اس کے بعد کہا کیا اب بھی آپ ہمارا کام نہیں کریں گے کیا اب بھی آپ قوم موسیٰ کیلئے بد دعا نہیں کریں گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں اس نے استخارہ کیا استخارے میں جواب نا کا آیا لیکن جب نا کا جواب استخارے میں آیا تو اس شخص نے پھر بھی جو ہے اپنی گدی پر بیٹھا اور چلنے لگا گدی مر جاتی تھی وہ اپنا چیرہ پھیر لیتی تھی وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی وہ گدی کو مارنے لگا جب گدی نہ چلی تو گدی کو اللہ نے زبان اتا کی گدی اس کو مر کر کے کہتی ہے بلعم میں کیسے آگے بڑھوں تو ایک نبی کی توہین کے لیے جا رہا ہے تو ایک نبی کی بدعا کے لیے جا رہا ہے مجھے میرے سامنے فرشتہ ہے جو مجھے روک لیتا ہے میں کیسے آگے بڑھوں اس پر بھی وہ نہ مانا اور وہ اتر کر کے گیا پہاڑ پر کھڑا ہوا اس نے جناب موسیٰ کی فوج کو دیکھا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیئے اور اس نے جناب موسیٰ کے لیے بدعا کرنا شروع کیا لیکن جیسے جناب موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے وہ بدعا کرتا تو جناب موسیٰ کے نام کی بجائے اس کا اپنا نام اس کی زبان پر بطور بدعا آتا اور مومنین کے لیے بدعا کرتا تو اس کی اپنی قوم کا نام آتا قوم کہتی تو کیا کر رہا ہے تو اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے بددعا کر رہا ہے جبکہ ہم نے تو تجھے موسیٰ اور اس کی قوم کے لئے بددعا کرنے کے لئے کہا وہ شخص کہتا ہے زبان پہ میرا قابو اور کنٹرول نہیں لوگو سنو اب تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی اس سے روحانیت چھین لی گئی اس سے طاقتوں قوت چھین لی گئی اور اس کے بعد وہ زلیل کر دیا گیا وہ رونے لگا کہا دنیا اور آخرت تو تباہ ہوئی قوم نے کہا چھوڑ تیرا جو ہوا وہ ہوا لیکن اب یہ بتا قوم موسیٰ سے نپٹے کیسے بہت توجہ سے سننے کی بات ہے اس نے یوں کہا کہ سنو سنو بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو تم شکست دے سکتے ہو وہ ہار جائے گی اور جناب موسیٰ واپس لوٹ جائیں گے کہا وہ کیسے کہا تم اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں کو بنا کر کے سمار کر کے اور سگھار کرا کر کے تم جو ہے وہ نیم اریہ حالت میں یعنی آدھے آدھے کپڑے پہنا کر موسیٰ کی قوم کے درمیان چھوڑ دو قوم کی ہزاروں لڑکیوں کو جمع کیا گیا اور جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا رئیس تھا بہت بڑا مالدار جوان تھا ایک خوبصورت لڑکی کو وہ گود میں اٹھا کر کے لائیا اور لانے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ سے فتوہ پوچھا بتائیں یہ لڑکی میرے ساتھ حلال ہے یا نہیں ہے آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں حضرت موسیٰ نے کہا ہم جہاد کے لئے آئے ہیں ہم نکاح کی محفلے منقض کرنے نہیں آئے ہیں یہ لڑکی تجھ پہ خرام ہے اور میں اس کے ساتھ تیرا نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں اللہ کے حکموں پہ عمل نہ کر لوں اس نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا اور لے جا کر وہ زنا میں مصروف ہو گیا ایک بندے نے زنا کیا اس کے زنا کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ ایک سکن کے اندر ایسی ہوا چلی کہ جناب موسیٰ کی قوم پر تاؤن کی وبا پھیل گئی پلے کی وبا پھیل گئی اور ایک گھنٹے کے اندر اندر ستر ہزار جوان مر گئے ستر ہزار لاشے کسے کہتے ہیں آپ گوھر تو کریں چند لاشوں کو دیکھ کر کلیجہ مو کو آتا ہے ستر ہزار جوانوں کی لاشوں کو جب دیکھا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے حضرت موسیٰ گمگین ہو گئے اور آپ واپس پلٹ گئے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم کے اندر نبی ظاہری زندگی میں موجود ہو اور نبی اس قوم کی قیادت کر رہا ہو اگر قوم کا ایک بندہ زنا کرتا ہے تو ایک زنا کی نحوست کی وجہ سے ستر ہزار جوان مرتے ہیں یہ شام میں اٹھتے ہوئے جنازے یہ یمن کے اندر اللہ اکبر سڑتی ہوئی لاشے یہ بیت المقدس کے اندر بے گورو کفن پڑے ہوئے معصوم لاشے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے وہ لاجوں کا زنا قوم کو اس مقام پر پہنچایا ہے یہ بھوک سے مرتے ہوئے افریقہ کے سہراؤں کے اندر جنب کیوں بھی انسانیت ہمیں بتا رہی ہے یہ سود کی نحوست کا نتیجہ ہے اور مسلمانوں سن لو اگر ہندوستان میں تم سکون کی نیند سو رہے ہو تم اتمنان کی نیند سو رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ قدرت نے تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر لی ہے قدرت کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا رات کی تاریکیوں کے اندر جرم کروگے یا دن کے اجالوں میں جرم کروگے دریاؤں کے کنارے جا کر جرم کروگے یا پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کر جرم کروگے اگر تم ہوائی جہازوں میں جا کر جرم کروگے تم سب سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہو خدا سے تم چھپ نہیں سکتے اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے اپنی دولت پہ نہ اترانا اپنی جوانی پہ ناش کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں تمہیں بھی تباہ کر دیں گے آج کے سنی اشتماع میں مصطفیٰ کریم کا گلام ان کی نالین کی خیرات لے کر عالمی سطح پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور آپ سب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آؤ آ کر کے سچی توبہ کر لو گناہ ہلاک کر دیتے ہیں گناہ تباہ کر دیتے ہیں اور سنو اور بہت غور اور دل کے کانوں سے سنو اگر گناہ سے دامن بچایا نہ پوری دنیا میں مندی ہوگی تمہاری دکان پہ مندی نہیں ہوگی موسیقی موسیقی